ناظرین شرک کیا ہے؟ شرک کی ابتداء کب، کیوں اور کیسے ہوئی؟ دنیا کی پہلی مشرق قوم کون سی تھی؟ پہلی مشرق قوم کا انجام کیا ہوا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر دائم کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بل اموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین شرک توحید کی مخالفت اور زد کا نام ہے ایسی قوت، قدرت، ملکہ، صفت اور خاصہ جو اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے مثلاً اللہ رب العزت کے سوا کسی کو خالق حقیقی جاننا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے علم و اختیار کو ذاتی سمجھنا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ سب شرک ہے اللہ رب العزت کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اس کے برابر کسی کو سمجھنا یا کسی کی ایسی تعظیم یا فرما برداری کرنا جیسی کہ اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے شرک کہلاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نسا میں رب قدیل نے ارشاد فرمایا وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام مبوس فرمائے جو اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے بنین و انسان کو جو سب سے پہلا پیغام بھیجا وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ناظرین حضرت نو علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور پہلے رسول تھے قوم نو پہلی قوم تھی جس نے شرک کی ابتدا کی اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ قوم نو میں چند لوگ نیک تھے جن کے نام ود، سواب، یغوت اور یعوق اور نصر تھے ناظرین محمد بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ بزرگ عابد اللہ والے، اولیاء اللہ، آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے سچے تابع اور صالح لوگ تھے جن کی پیروی اور لوگ بھی کیا کرتے تھے جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور ان بزرگوں کی تصویریں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا چنانچہ ایسا ہی کیا اور ان کے بت بنا کر عبادت خانوں میں رکھ لیے ناظرین گزرتے وقت کے ساتھ جب یہ لوگ بھی مر گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے ان بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اور انہی سے بارش وغیرہ مانتے تھے چنانچہ انہوں نے اب باقائدہ ان بزرگوں کی تصویروں اور ان کی صورتوں اور مورتوں کی پرستش شروع کر دی اور اس طرح شرک جیسے عظیم ظلم میں مبتلا ہو گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جس نے شرک کا آغاز کیا ناظرین صحیح بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار نو سو بیس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک و سالے آدمیوں کے نام ہیں اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں ڈالا کہ وہ ان کی تصاویر اپنی بیٹھک یعنی بیٹھنے والی جگہوں میں لگائیں جہاں ان کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے اور وہ ان کو نام بھی انہی کے دیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا پہلے پہل ان کی عبادت نہیں کی جاتی تھی لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم ختم ہو گیا تو ان کی عبادت کی جانے لگی ناظرین حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا ان لوگوں میں سے مختلف روایات کے مطابق اسی یا بیاسی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کا دین قبول کیا نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبوس کیا گیا تھا جب قوم نوح بدپرستی اور شرک سے باز نہ آئی تو نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بددعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے ناظرین دنیا کی یہ پہلی مشرق قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تظلیل اور تحقیر کرتی رہی اور قسم قسم کی عذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر ضد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے مگر ان عذاوں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش تھے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو جانتے نہیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واضح نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار کر تمہیں قتل کر دیں گے اس انکار و تقزیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ مازاللہ یہ پاگل ہے یہاں تک کہ ایک دن یہ وہی نازل ہو گئی کہ اے مو آپ تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناؤمید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے بددعا فرمائی ناظرین دوائیات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں آپ کے اہل خانہ کے سات افراد تھے اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کی تعداد اسی یا بیاسی تھی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور لگتار چالیس دن تک رات اور دن بارش برستی رہی پانی پہانوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنان اور ایک بیوی کافرہ تھی یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے اللہ پاک ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو